مہدو پردیش کے محمنتی ڈاکٹر مہنج یادف چطرگپت پراکٹ اس سو پر بھوپال کے پراشی نیوری مندر پہنچے جہاں انہوں نے بھگوان چطرگپت کے درشن کر ان کی پوجہ اچنا کی اور آرتی میں شامل ہوئے اس دوران سی اے مہنج یادف نے کہا کہ ان کی سرکار آنے والے سمیہ میں پردیش کے استیرت کو اور وقصد کرے گی بھوپال میں نیوری مندر پہنچے مکلی مندری نے سب سے پہلے بھگوان شیو کی اور اس کے بعد چطرگپت کی پوجہ کی انہوں نے مندر میں ویراجمان پیتیما کے بارے میں جانکاری بھی لی سی اے مہن نے کہا کہ منشی کا جنم ہوتا ہے تو مرتیو بھی اٹل ہے ویکتی کے سنسار میں آنے اور جانے کے بیچ سب سے مہتوپون ہے سد مارک کی اور جانا یہ ہندو سماج کا گوروشالی پکش ہے جنم اور مرتیو کے بیچ کی جو یاترہ ہے اس میں پنڈے کرموں کے ساتھ ہی انے کرموں اور جانے انجانے میں ہوئی ترٹیوں کے ساکشی بھگوان چطرگپت ہوتے ہیں جیون کا لیکھا جوکہ کرنے والے بھگوان چطرگپت کے بغیر مانو کا ادھار سمبھو نہیں ہے میں آج اس احسر پر یہاں اپسید ہوا تھا میرے ساتھ ماننی منتری کعلاز جی ویسواس کعلاز سارنگ جی ان کے راشتری ادھار سماج کے ان کی موجودگی میں اس کارکرم میں سامیل ہوا آنے والے سمیے میں ہم اس تیرتھ کو اور اچھے سے بکشت کریں گے میں آج سبھی سماج بندھوں کو بھگوان چطرگپت کی جائنٹی کی بڑھے دیتا ہوں اور خاص کر کے آج یہ مہتو اور جب بڑھ جاتا ہے جب بھگوان رام ایو دھیانت میں مسکر آ رہا ہے سانسکرٹی انشتھان کا ایک مہا یگک ترامانی موڈی جی دیز بھر میں سبھی ایسے دیوستانوں کی چنتہ کر رہے ہیں میں امیت کرتا ہوں آنے والے سمیے میں بھوپال کے ایک پہچان یہ بھی بنے گی 29 کمل مدھے پردیش میں کھلیں گے سبھی سیٹیں ہم پرچند بہومت سے جیتیں گے اور 400 سرک کے پار سے نریندر موڈی جی اس دیش کے یششوی پردھان منتری بنیں گے اور کیول سرکار ہی نہیں بنے گی اس دیش کے نو نرمان کا جو سپنا ہمارے گرانتی کاریوں نے دیکھا وہ بھی پورا ہوں کا آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو